رانہ احسان صاحب سے پہلے اس پر ڈسکس کر لیں تو رانہ صاحب سر حکومت کی طرف سے جو دسمبر کے عداد و شمار دیئے گئے ہیں اس میں برامدات بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے بتایا گیا ہے لیکن قائق اگر دیکھیں تو تجارتی خسارہ 2.7 پر ہے اس کا مطلب یہ ہوا 651 ملین ڈالر زیادہ ہے پچھلے سال کی اسی منت کی برامدات کے مقابلے میں ارسلان دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یئر آن یئر بیسز پہ جولائی ٹو ڈیسیمبر میں ایکسپورٹس کے اندر پانچ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پری کووڈ لیول پہ آپ کی ایکسپورٹس آگئی ہیں لیکن اگر آپ اس کو پروجیکٹ کریں اگلے چھے ماہ پہ بھی جو حکومت کا ٹارگٹ ہے 26 بلین کا اللہ کرے وہ اچیب ہو جائے لیکن ہم لوگ ابھی بھی وہی بھسے ہوئے ہیں 22, 23, 24 عرب کی ایکسپورٹس کے اندر لیکن ہماری جو ایمپورٹس ہیں وہ ایز ای ریشو ڈبل ہیں یا ڈبل سے بھی زیادہ ہیں ایکسپورٹس سے تو وہی آپ نے دیکھا کہ جہاں ایکانومی آپ کی کسی حد تک بند تھی اور کووڈ سیناریو میں تو آپ کی ایمپورٹس کے اوپر بھی ایمپیکٹ تھا پھر آپ کو آئل پرائیسز میں بڑا سپورٹ کیا جو کہ ایک بڑا میجر پورچن آپ کے ایمپورٹس کا لیتا ہے تو اب جس طرح ایکانومک ایکٹیوٹی بہتری کی طرف جاری ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا ہے اور 32% سے یہ دسمبر میں بڑا یہاں گورنمنٹ کلیم کرتی رہی کہ یہ ٹریڈ خسارہ بڑا کنٹرول میں آ گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا کنٹرول میں آ گیا ہے لیکن یہ کوئی لانگ ترم فنڈامنٹل چینجز کی وجہ سے نہیں آیا شورٹ ترم میں آپ کو یہ مل گیا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح جس طرح ایکانومی بہتری کی طرف جائے گی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بڑے گا لیکن لانگ ترم چینجز پاکستان کو اگزسٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کا کووٹ سیناریو میں آپ کا ڈالر روپی مستحقم رہا آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑی سپورٹ مل گئی کرونہ کے اندر پٹرولیم پرائیسز کے تحت آپ کو بڑی سپورٹ مل گئی ایمپورٹ ریڈکشن کے تحت آپ کو بڑی سپورٹ مل گئی پھر ریمٹنسز پاکستان کی لائف لائن رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے اور اس سیناریو میں جو ٹریبلنگ بین تھے تو کافی لوگوں نے فارمل جو ہے وہ طریقہ کار ریمٹنسز کو پاکستان میں منتقل کرنے کا وہ اپنایا اور اس سے ریمٹنسز میں بہتری ہے یہ سارے یہ پوزیٹیو فرینڈز ہیں لیکن یہاں جو بڑے چیلنجز ہیں آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں سب سے پہلے ٹیکس کلیکشن ایک بہت بڑا حدف ہے فسکل ڈیفیسٹ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جو 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 اس کی اوپر جو گردسی کرجیں ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کے اندر کسی قسم کی امکروومنٹ نہیں نظر آ رہی اور یہی آگے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہانٹ کریں گے اور ابھی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ آپ آئی ایم ایس کے پروگرام سے ویڈراؤ کی ہوئے ہیں سسپینڈڈ ہیں تو جب آئی ایم ایس کا پروگرام میں ہم دوبارہ آئیں گے تو یوٹیلٹی پرائیسز کت کے اوپر وہ کس طرح کا لائیمل رکھتے ہیں وہ مونٹری پولیسی کے اوپر کس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو کیسے وہ تو یہ ساری چیزیں آپ یہ آگے آکے دیکھنے والی ہیں یہ جو مافیاز ہیں یہ کہاں سے نکل آتے ہیں پھر مہنگائی کے کنٹرول کرنے میں کیا مشکلات ہیں گورنمنٹ کو اور پھر جو ہم نے پرائیس کنٹرول کمیٹیز بنائی ہیں وہ فعل نہیں دکھائی دیتی کامپیٹیشن کمیشن اور پاکستان کوئی اپنا دار ادا کرتا نہیں دکھائی دیتا کیا سیچویشن ہے سر مہنگائی کنٹرول کیسے ہوگی تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں آپ نے شگر کی بات کی تو ابھی تو نیا کرشنگ سیزن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو میر تھی کہ شگر کی پرائیسز توڑی نیچے آئیں گی لیکن مہنگائی بیسکلی سر آئیں تھی پھر بڑھ گئی پھر بڑھ گئی رانے صاحب پھر بڑھ گئی 10 سے 15 روپے دیکھیں سب سے پہلے تو کارٹلائزیشن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سپلائی ڈمانڈ میں ڈرائیون فیکٹر ہوتا ہے پرائیس آئیٹ کے اندر اگر سپلائی سائیٹ پر ڈسرپشن ہوگی چیزیں جو ہے وہ پروپرلی یہ کووٹ سیناریو کے اندر فوڈ انفلیشن رہی ہے دنیا بھر میں کیونکہ آپ کا جو سپلائی سائیٹ ہے اس کی اوپر پریشر رہا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر شپنگ جو ہے وہ ایک کرائیسز سے گزر رہی ہے کہ کنٹینرز کی چورٹیج ہے اور شپنگ پرائیسز کافی انکریز کر گئی ہیں تو یہ آپ سے ریشنلائز ہو جانی چاہیے ہیں حکومت کو اس کی اوپر پروپر فوکس کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوپر اگر توجہ پروپر دی جائے تو یہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں بہر رہا سب سر جب پیٹرول کی باری آئی تب بھی ہمارے پاس وہ فیسلیٹی وہ ٹینکرز وہ بنکرز نہیں تھے کہ ہم سٹوریج کر سکتے پھر ایلین جی کی باری آئی تو جب ایلین جی دنیا بھر میں انرجی اور فیول پرائیسز گر رہے تھے تب ہمارا فوکس نہیں رہا ہمیں تب معاہدے کر لینے چاہیے تھے کیا کہتے ہیں سر؟ بلکل دیکھیں ایلین جی کی پرائیسز تراؤ اوٹ دیئر جو ہیں وہ فلکٹوئٹ کرتی ہیں اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رائی ٹائم سے آپ رائی ڈیل کر لیں جو کہ آپ نے دیکھا نہیں ہو سکتی اور اس وقت جب آپ سربیوں میں جب آپ ایلین جی خرید میں جائیں گے سپورٹ کی اوپر تو آبیسٹی آپ کو پرائیسز جو ہیں وہ مہنگی ملیں گی اور سربیوں سے پہلے جب پرائیسز کم تھی اس وقت اگر ڈیل فرائی کر دی جاتی تو بہتر ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو بہتر پرائیسنگ مل جاتی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایلین جی پورٹ بنانے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں بنا وہ بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ بنانا شروع کر دے گی اب تو یہاں آپ کو ایلین جی سپلائے آپ کو اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا لانگ ترم پلاننگ کرنی پڑے گی اور اپنی ڈیمانڈ کو جو ہے آپ کو ریشنلائز کر کے ایک لانگ ترم پلان کے تحت ایلین جی جو ہے وہ انپورٹ کرنے کا پلان دینا پڑے گا